لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر عدالت نے توہین مذہب کیس کی سماک میں پولیس کی طرف سے ریکارڈ پیش نہ کرنے اور مہدئی کی عدالت میں گیر حاصلی پر سماک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ پیشی پر پولیس کو ریکارڈ اور مہدئی آصف علی کی حاصلی کو یقینی بنانے کی ادایت جاری کر دی تھانا شمالی چھاؤنی کے رہائشی آصف علی نامی دکاندار نے اپنی دکان پر شیمپو کا پیکٹ لینے آئی جمیلہ جیکب نامی مسیح خاتون جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں پر معمولی بحث و تقرار کے بعد مذہبی تہین کا الزام لگا دیا تھا آف ہیومن فرینڈز اورگنائزیشن کی ٹیم نے اپنے وکیل یاکت جان ایڈوکیٹ کے ہمراہ کیس کی پیروی کرتے ہوئے جمیلہ جیکب کی زمانت کے لیے درخواست دائر کی مگر پولیس اپنی روایتی سستی کا مظہرہ کرتے ہوئے ایک ماہ گزرنے کے باوجود بھی تفتیش مکمل نہ ہونے کا بہانہ بنا کر ریکارڈ پیش کرنے سے کاسر رہی یاد رہے کہ ایسے کیسز میں عمومن دیکھا جاتا ہے کہ پولیس کئی کئی ماہ تک اپنی ریکارڈ عدالت میں پیش نہیں کرتی جو نہ صرف گرفتار لوگوں کی زمانت کروانے میں بلکہ کیس کی پیروی کو آگے بڑھانے میں بھی تاخیر باعث بنتی ہے